اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالبات سورہ باقرہ کا ترجمہ اور تشریح ہم نے شروع کیا ہوا ہے سورہ باقرہ کی پہلی سات آیات کا ترجمہ اور تشریح ہم کر چکے ہیں آج آیت نمبر آٹھ نو اور دس کا ترجمہ اور تشریح انشاء اللہ تعالی ہم کریں گے آیت نمبر آٹھ نکالیات وَمِنْ اَرْسَيْ اَنْنَاسِ لُوْقْ مَنْ جُوْ يَقُولُوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہی اللہ پر وَبِلْ يَوْمِ اور دن پر آخری قیامت وَمَا اور نہیں ہم وہ بھی مؤمنین ایمان لانے والے با محاورہ ترجمہ ہوگا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا اور کچھ لوگ ہیں جو يقولو کہتے ہیں آمنا باللہی کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالی پر وَبِلْ يَوْمِ الْآخری اور یومِ آخرت پر وَمَا ہم بھی مؤمنین حالانکہ وہ ایمان والے نہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر حالانکہ وہ ایمان والے نہیں يُخَادِ اُوْنَا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اللہ تعالی واللزینہ اور جو لوگ آمنوں ایمان لائے وَمَا اور وَا اور مَا جو نہیں يَخْدَ اُوْنَا دھوکہ دیتے اِلَّا مَگَرْ اَنفُسَهُمْ اپنے آپ کو وَمَا اور نہیں يَشْعُرُونَ سمجھتے يُخَادِ اُوْنَا اللَّهَ وَاللَّذِينَ آمَنُونَ اور دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالی کو اور ایمان والوں کو وَمَا يَخْدَ اُوْنَا إِلَّا أَنفُسَهُمْ حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ نہیں سمجھتے فِي مَن قُلُوبِهِمْ ان کے دل مَارَزٌ بِمَارِ فَزَادَهُمْ سو بڑھا دی ان کی اللہو اللہ تعالی مَارَزًا بِمَارِ وَالَهُمْ اور ان کے لیے عزابٌ عزاب علیمٌ دردناک بیمان کیونکہ کانوں وہ بولتے تھے یک زبون جھوٹ فِي قُلُوبِهِمْ مَارَزٌ اور ان کے دلوں میں بیماری ہے پس ان کے دلوں میں بیماری ہے فَزَادَهُمْ اللَّهُمْ عَرَزًا سو اللہ تعالی نے ان کی بیماری بڑھا دی وَالَهُمْ عزابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عزاب ہے بیمان کانوں یک زبون کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں دوبارہ سن لیں ترجمہ با محاورہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حَلَنْكَ وہ ایمان والے نہیں یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا اور دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا انفوسَهُمْ حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ نہیں سمجھتے فِي قُلُوبِهِمْ مَارَزُن ان کے دلوں میں بیماری ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَارَزَا پَسْ بَرْحَادِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نَيْا ان کی بیماری وَالَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بِمَا کَانُونَ يَكْ زِبُونَ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں یہ تین آیات کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے پہلے بھی بار بار میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سورہ باقرہ کے شروع میں قرآن کریم کا شک و شبہ سے بالاتار ہونا بیان کرنے کے بعد بیس آیتوں میں اس کے ماننے والوں اور ناماننے والوں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے اول پانچ آیتوں میں ماننے والوں کا تذکرہ متقین کے انوان سے ہے پھر دو آیتوں میں ایسے ناماننے والوں کا ذکر ہے جو کھلے طور پر قرآن کا انکار کرتے تھے جن کو کافر کہا جاتا ہے اب جو آیات آ رہی ہیں ان تیرہ آیتوں میں ایسے منکرین کا ذکر ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہتے تھے مگر حقیقت میں مومن نہ تھے ان لوگوں کا نام قرآن میں منافقین رکھا گیا ہے مکہ مکرمہ میں مخالفت اسلام میں کافر آگے آگے تھے کافرین نے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ابائی وطن مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں بڑی آزمائشوں میں گزارے بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرمائی مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر گئے تو مدینہ میں ایک اور سخت مخالفین کے گروہ سے واسطہ پڑا جو منافقین کہلائے منافقین کا سردار عبداللہ بن عبی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اہل مدینہ اس شخص کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر میں ساکھ مدینہ کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب جھگڑوں کا آخری فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں ساکھ مدینہ کی روح سے تمام قبائل نے اپنا سربراہ جب تسلیم کر لیا تو عبداللہ بن عبی جو کہ بادشاہت کے خواب دیکھ رہا تھا وہ اسلام کا سخت ترین دشمن بن گیا بظاہر یہ مسلمان ہو گیا لیکن درپردہ اسلام کا بترین دشمن تھا اسے جب بھی موقع ملتا اسلام کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا تو اب ان تیرہ آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے اور یہ منافقین کا گروہ جو ہے یہ کھلے کافروں سے بھی زیادہ مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث جو ہے وہ بنا تو اب ہم اس آیت منافقین کا ذکر کرنے سے پہلے ہم منافقت کا مطلب دیکھتے ہیں کہ منافقت کا مطلب کیا ہے تو نفاق جو ہے یہ نافق ان سے نکلا ہے جس کے معنی ایسی سرنگ کے ہیں جس کے دو موہوں دو راستے ہوں یعنی ایک داخل ہونے کا اور دوسرا باہر نکلنے کا تو یہ منافقین جو ہیں یہ ایک راستے سے اسلام میں داخل ہوتے اور دوسرے راستے سے نکل جاتے تھے اس لیے ان کو منافق کہا گیا اور منافقت کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص زبان سے تو اسلام کا اقرار کرے لیکن دل میں اسے برا سمجھے اور نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہے تو ایسے شخص کو بھی منافق کہتے ہیں منافقین مسلمانوں کی مجلس میں شریک ہوتے اور مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے لیکن کفار اور یہودیوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے اسلامی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت تنقید کرتے اگرچہ منافقین بھی کافروں میں شامل ہوتے ہیں مگر اپنے کفر و شرک پر مکرو فریب کا پردہ ڈالتے ہیں نفاق کی حقیقت یہ ہے کہ انسان نیکی کا اظہار کرتا ہے اور شرک کو اندر ہی اندر چھپائے رکھتا ہے یہ تعریف تفسیر ابن کسیر میں ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ کی ہے منافقت کی تو منافق جو ہیں ان کی دو اقسام ہیں منافقین کی نمبر ایک اعتقادی منافق نمبر دو عملی منافق اعتقادی منافق جس میں ایمان سیرے سے ہی نہیں ہوتا یہ لوگ موں سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے مخالف ہوتے ہیں یہ اعتقادی منافق ہے دوسرے نمبر پر ہے عملی منافق یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے صداقت کا اطراف بھی کرتے ہیں لیکن اسلام اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کے عمال نہیں ہوتے اس میں ایمان کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا بلکہ انسان گناہوں پر اسرار کرتا ہے تو یہ دو قسم کے منافقین ہیں پہلے نمبر پر اعتقادی منافقین دوسرے پر عملی منافقین آگے ان دونوں منافقین کی اعتقادی اور عملی منافقین کی مثالیں بھی آ رہی ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بیان کی تو پھر مزید اس کی وضاحت جو ہے وہ ہو جائے گی کہ اعتقادی منافق کون ہیں اور عملی کون ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منافقین جو ہیں ان کی نشانیاں یا ان کی علامات کیا ہیں متقین کی بھی ہم نے نشانیاں ان کی صفات پڑی پھر ان کا انجام پڑا کافروں کی کیا خصوصیات تھی وہ ہم نے پڑی اور پھر ہم نے ان کا انجام پڑا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منافقین جو ہیں ان میں کیا علامات پائی جاتی ہیں کیا نشانیاں ہیں تو آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنَنَّا سِمَنِ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور یومِ آخرت پر اور وہ ایمان والے نہیں ایمان کے منکر ہونا منافقین کی یہ پہلی نشانی ہے منافقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اگرچہ وہ زبان سے تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کھلن کھلا اس بات کا انکشاف فرما دیا کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں وہ محض دنیاوی فائدہ کی خاطر یہ دعویٰ کرتے تھے یہ لوگ اپنے دعویٰ ایمانی میں دروگ گوئی سے کام لیتے ہیں قرآن پاک میں سورہ منافقون میں فرمایا کہ یہ لوگ نہ صرف اللہ آخرت بلکہ رسالت کے بارے میں بھی منافقت سے کام لیتے ہیں سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِزَا جَا اَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْحَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اِنَّكَ لَرَسُولُوا وَاللَّهُ يَشْحَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِبُونَ اے اللہ کے رسول جب منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں مانتے جو دعویٰ یہ زبانی کر رہے ہیں وہ دعویٰ ان کا غلط اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِين کہ وہ ایمان والے نہیں آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ کرشاد ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو اور وہ اس کا بھی شعور نہیں رکھتے تو منافقین کی اس آیت میں جو دوسری نشانی بیان ہوئی وہ کیا ہے دھوکہ دینا دوسری نشانی منافقین کی کیا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی دھوکہ دینا تو منافقین کی یہ دوسری علامت اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینا ہے یعنی یہ لوگ ایمان کے غلط دعوے اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی نیت سے کرتے ہیں منافق اپنے رویے سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حامی و مددگار ہیں لیکن ان کے دل مسلمانوں کے خلاف حسد کی آگ میں جل رہے تھے اپنی اس منافقانہ چال سے اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کو دھوکے میں مبتلا رکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ علی مخبیر ہے وہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے انسانوں کو تو کچھ عرصہ کے لیے دھوکے میں رکھا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکے میں رکھنا بالکل ناممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکے میں رکھیں یہ لوگ اس بات کا اندازہ بھی نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ظاہر اور مخبی شائع کا علم رکھتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ اور مومنین کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ یہ جو ان کی چالبازی کو ایک حصیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چالبازی قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ بیوکوف اپنے سوا اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر دھوکہ و فریب سے بالاتار ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے اور وہی الہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین بھی ہر دھوکہ و فریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا البتہ ان کے دھوکہ اور فریب کا وبال دنیا و آخرت میں خود انہی پر پڑتا ہے تو لہٰذا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں تو در حقیقت یہ کیا ہے یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو اس بات کا شعور جو ہے وہ نہیں پھر آیت نمبر دس میں منافقین کی تیسری نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی فی قلوبیہم مرضن ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا پس اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بیماری بڑھا دی والا ہم عذابن علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بیمان کانو یک زبون اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو دل کا مریض ہونا منافقین کی تیسری نشانی دراصل منافقین کی ان کارستانیوں کا سبب ان کے دلوں کا مرض ہوتا ہے ان کا یہ گھنونہ کردار ان کے دلوں کے کھوٹ کی گمازی کر رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ بے شک جسم میں گوشت کا ایک لو تھڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اگا رہو کہ وہ دل ہے تو منافقین جو ہیں ان کے دل کے اندر چونکہ نفاق کی بیماری ہے ان کے دل جو ہیں وہ منافقت کی بیماری میں مبتلا ہیں تو اسری آیت میں منافقین کے بارے میں جو ان کی نشانی بیان ہوئی اس میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالی نے ان کے مرض کو مرض اور بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے جس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہوتا ہے قرآن و حدیث کی اسطلاح میں ان نفسانی کیفیت کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہوں اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی عمال سے محروم ہوتا چلا جائے جس کا آخری نتیجہ روحانی موت و ہلاکت ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کے اتباع سے پیدا ہوتے ہیں جیسے بدنے انسان کے امراض اخلاط انسان کی بیعت دالی سے پیدا ہوتے ہیں اس آیت میں ان کے دلوں میں مخفی کفر کو مرض قرار دیا گیا جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بڑا مرض ہے روحانی مرض ہونا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے کی نشکری اور اس کے حکام سے سرکشی جس کا نام کفر ہے یہ خود روح انسانی کے لیے سب سے بڑا مرض اور شرافت انسانی کے لیے بدترین داغ ہے دوسرے دنیا کی ظلیل اگراس کی خاطر اس کو چھپاتے رہنا اور اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کی بھی جرت نہ ہونا یہ روح کا بہت بڑا مرض ہے اور نفاق کا جسمانی مرض ہونا اس بنا پر ہے کہ منافق کے دل میں ہمیشہ یہ دغدگا رہتا ہے کہ کہیں میرا اصلی حال نہ کھل جائے جو کچھ اس کے دل میں ہے ہر وقت وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ کہیں میرے دل کا حال جو ہے وہ نہ کھل جائے شب و روز اس کی فکر میں رہنا خود ایک جسمانی مرض ہے اس کے علاوہ اس مرض کا لازمی نتیجہ حسد ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر منافق کو جلن ہوگی مگر وہ مسکین اپنے دل کی سوزش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا یہ اسباب ان کے جسمانی مرض بھی بن جاتے ہیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا اس کا مطلق یہی ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی دینا ہے اور ہر وقت اس کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں اس لئے ان کا یہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے اب اس مرض میں اضافہ جو ہے یہ ان کا جو ہر وقت ہوتا رہتا ہے یہ عذاب دنیا ہی میں مل گیا ان کو یہ عذاب کہ ان کے مرض کا بڑھنا کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا اور ترقی دے کر ان کے دلوں میں حسد جو ہے وہ بڑھ رہا اور اسلام کی ترقی کو دیکھ کر جلن محسوس کرتے ہیں یہ عذاب دنیا میں مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض میں اسلام کو ترقی دے کر اور اضافہ کر دیا مزید اضافہ کر دیا مفسرین اکرام نے اضافہ کی مندرجہ زیل تین صورتیں بیان فرمائی ہیں نمبر ایک جب وہ بعض تدبیروں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی حکمت عملی پر زیادہ اعتماد ہو جاتا ہے اور بلکل پکے منافق بن جاتے ہیں نمبر دو دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے جیسے مسلمانوں کو کامیابیاں حاصل ہوتی جاتی ہیں ان کے اندر حسد کینا اور بغز ایسی گندی بیماریاں لگ جاتی ہیں نمبر تین تیسری صورت یہ ہے کہ کلامِ الہی کی ہر ہر آیت پر نازل ہونے کے ساتھ ان کے غیز و غزب میں اضافہ ہوتا ہے وہ ان آیات کے ساتھ کفر کرتے اس طرح ان کا کفر اور مرس بڑھتا گیا اب یہ منافقین تین آیات میں ہم نے ان کی یہ تین نشانیاں جو ہیں وہ پڑھی اور اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا والاہم عذاب ان علیم کے ان کے لئے دردناک عذاب ہے متقین کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی تھی اولائی کا ہم المفلحون کے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کس کا مقدر ہے متقین کا کافروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والاہم عذاب ان عظیم کے ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا عذاب ان علیم کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے یعنی ان کا عذاب کافروں سے بھی بڑھ کر ہے کہ دردناک عذاب ان کے لئے ہے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی سزا دردناک عذاب بیان کی ہے ان کی سزا دائمی دوزخ ہے اور وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے رشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِلْ اَسْفَالِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَسِيرًا یعنی منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تو ان کے لئے کوئی مددگار نہ پائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ بے شک ان کے لئے دردناک عذاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں دو رخی کرتا ہے قیامت کے دن اس کے لئے آگ کی دو زبانیں ہوں گی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم دو رخے یعنی منافق شخص کو سب سے بترین حالت میں پاؤگے تو یہ ان کا انجام ہے منافقین کا کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور یہ دردناک عذاب کیوں ہے بیمان کانو یک زبون کہ وہ جھوٹ بولتے تھے یعنی جو کچھ بھی کہتے جھوٹ بولتے تو یہ ان کی چوتھی نشانی اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب بیان کرنے کے بعد چوتھی نشانی کیا فرمائی دروگوئی ان کی چوتھی نشانی کے جھوٹ بولتے ہیں منافقوں کی ایک علامت یہ بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ منافق ہمیشہ جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منافق کی چار نشانیاں بیان فرمائی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں یہ چار نشانیاں پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہے تو وہ چار نشانیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بیان فرمائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو پورا نہ کرے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے تو یہ چار نشانیاں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے اور ان میں سے ایک نشانی منافق کی کیا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا واللہ یشہدو ان المنافقین لکازبون اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں سورہ منافقین میں اللہ تعالی نے فرمایا تو جب جھوٹ جو ہے یہ منافقین کی گھٹی میں پڑا ہوتا ہے ان کو جو عذاب دیا جائے گا اس کی وجہ قرآن کریم نے کیا بتائی یہی بتائی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ جو آیت کا یہ جو حصہ ہم نے پڑا کہ منافقین کی ایک نشانی کیا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس آیت سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی حال میں جھوٹ جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے اس لیے کہ دروگ گوئی جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس میں منافقت کی یہ نشانی پائی جائے گی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی مضمت فرمائی گئی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بھی بات کرو تو یا ایوہ اللہ ذینا آمن اتاق اللہ وقول قولا صدیدہ کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صاف اور صدی بات کرو تو جھوٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے تو وہ اتنی بلندی سے دوزخ میں گرے گا جتنا فاصلہ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی فاظت کی شرمگاہ کی فاظت کی زمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی زمانت جو ہے وہ دیتا ہوں تو زبان سے اچھی بات کرنی چاہیے کسی بھی حال میں جھوٹ جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ حلا کر دیتا ہے تو منافقین کی نشانیوں میں اسے ایک نشانی کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا فرمایا کہ منافقین کو جو عذاب دیا جائے گا اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ جیسی اور حسد کی نابغض جیسی تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں فضائل اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ مِنَا إِلَّا الْبَلَا موسیقی